بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں سلیم نواز اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈیلی نیوز ٹی وی مذہبی معاملات میں عام طور پر بہت زیادہ خیال کرنا چاہیے غلطی سے بھی کوئی جملہ کوئی فکرہ کوئی لفظ آپ کے موہ سے ایسا نکل جاتا ہے اور وہ ریکارڈ پہ آ جائے مطلب کوئی کیمرہ لگا ہو وہ ٹی وی چینل کا ہو وہ یوٹیوب ہو وہ فیس بک ہو سوشل میڈیا ہو تو وہ پھر آپ کے اوپر عوامی ردعمل جو ہوتا ہے وہ انتہائی شدید ہوتا ہے اور اس کو کنٹرول کرنا بہت مشکل ہوتا ہے الحمدللہ کل دس محرم الحرام گزرا اور اللہ کے فضل و کرم سے کسی قسم کا کوئی ناخشکوار واقعہ پیش نہیں آیا جو ماضی میں ہم دیکھتے تھے ایسے واقعات ہوتے تھے تو اس مرتبہ ایسا کوئی واقعہ پیش نہیں آیا جس پر ہمیں اللہ تعالی کا شکر ادا کرنا چاہیے اور اس کے علاوہ ہمیں سلام پیش کرنا چاہیے پولیس رینجرز آرمی اور تمام جو سیکیورٹی ادارے ڈیوٹیا دے رہے تھے ان سب کو ہمیں سلام پیش کرنا چاہیے اب بات کرتے ہیں اس واقعہ کی یہ واقعہ کراچی کا واقعہ ہے یہ واقعہ جو پیش آیا ہے کراچی کے ایک روڈ کے اوپر نماز زہرین ادا کی جا رہی تھی اور نماز زہرین کے بعد عربی میں جو دعا کر رہے تھے وہ شخص ہے زاکر ہے ایک ان کا نام ہے تقی جعفر انہوں نے اپنی دعا میں جو عربی میں تھی اس دعا میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت ابو سفیان پر نعوذ باللہ لانت بھیجی جو کہ سرہ سر زیادتی ہے غلط ہے بلکہ میں کہتا ہوں کفر ہے کیونکہ جو صحابہ کا منکر ہے اس کا اسلام سے میرے خیال سے کسی قسم کا کوئی بھی تعلق نہیں ہے یہ واقعہ کیسے سوشل میڈیا پر آیا کیسے عوام نے اس کی اوپر رد عمل دکھایا ہوا ایسے کہ 24 نیوز جو ہے وہ آورال پاکستان میں ہونے والے پاکستان کے بڑے شہروں میں ہونے والے تمام جلوسوں کو جلسوں کو مجالس کو جو ہے کوریش دے رہا تھا اور اسی دوران جو ہے یہ واقعہ 24 نیوز میں آئی تنک اس وقت لائف ٹرانسمیشن چل رہی تھی کہ ٹرانسمیشن کے دوران یہ الفاظ جو ہے بقاعدہ اس وقت ریکارڈ ہوئے اور لوگوں نے سنے کلپ ہے وہ سوشل میڈیا پر وائرل ہوا آپ لوگوں نے سنا ہوگا میں اس کو بار بار یہاں پہ نہیں چلانا چاہتا کیونکہ میرا ضمیر اور مطمئن نہیں ہے میرا ایمان نہیں مانتا کہ میں ایسے الفاظ سن سکوں کیونکہ صحابہ تو وہ ہے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی تھے وہ صحابہ جس کے بارے میں اللہ کہتا ہے کہ اللہ ان سے راضی ہو چکا ہے تو اگر ان کے بارے میں بھی ہم اس طرح کی باتیں کریں گے تو پھر میرے خیال سے ہمارا اسلام سے کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں ہے اس واقعے کے بعد سوشل میڈیا پر ٹرینڈس چھلنا شروع ہو گئے عوام نے شدید رد عمل دکھایا آوٹریج آتا رہا تو صحیح سی بات ہے گورنمنٹ کے اوپر بھی پریشر آیا تو پیمرہ نے اس کا بقاعدہ نوٹس لیا اور نوٹس لے کر 24 نیوز کو ان کا لائسن جو ہے مواطل کر دیا نوٹفیکشن پیمرہ نے جاری کیا ہے اس وقت آپ لوگ سکرین پر دیکھ سکتے ہیں اور میں آپ کو پڑھ کے سلاتا ہوں پیمرہ نے دس محرم الحرام کی خصوصی ٹرانسمیشن کے دوران نفرت انگیز مواطل نشر کرنے پر 24 نیوز کا لائسنس فوری طور پر مواطل کر دیا پیمرہ نے مرخبی سگر 2020 کو تمام ٹی وی چینلز کو محرم الحرام کے حوالے سے ایڈوائزری جاری کی تھی اور چینلز کو اپنی نشریات کے دوران ایسا مذہب جو کہ بین المذاہب ہم اہنگی کو ٹھیس پہنچائے یا نفرت انگیزی اور فرقہ واریت پر مبنی ہو نشر نہ کرنے کی ہدایت کی تھی سینٹرل میڈیا نیٹورک پرائیویٹ لیمٹیڈ 24 نیوز نے دس محرم الحرام کی خصوصی ٹرانسمیشن کے دوران نفرت انگیز مواطل بغیر کسی ایڈیٹوریل کنٹرول کے نشر کیا اور پیمرہ قوانین کی سریحن خلاف فرضی کی پیمرہ کو سوشل میڈیا پر اس مواط کے خلاف شکایت موصول ہوئی جس پر اتھارٹی نے فوری کاروائی کرتے ہوئے پیمرہ آڈیننس کے سیکشن تیس تین کے تحت 24 نیوز کا لائسنس محتل کر دیا ہے کیونکہ نشر کیے گے نفرت انگیز مواطل سے ملک برگ میں نقص امن کا اندیشہ ہے مزید بڑا 24 نیوز کو اظہار وجود کا نوٹس جاری کرتے ہوئے چودہ روز میں جواب دہی کا حکم دیا اور قانون کے مطابق چینل کو ذاتی شنوائی کا موقع فراہم کیا گیا ہے چینل کا لائسنس انکوائری مکمل ہونے تک محتل رہے گا پیمرہ کا یہ کہنا ہے کہ ہم نے بقاعدہ تمام نیوز چینلز کو ایک جو ہے ایڈوائزری جاری کی تھی ایک ایس او پی دیا ہوا تھا کہ اس ایس او پی میں رہ کر آپ لوگوں نے نشریہ جو ہے ان کا احتمام کرنا ہے تو ایک تو جو ظاہر سے بات ہے پیمرہ نے جو قوانین بنائے ہوں گے اس میں ایسا کوئی میٹیریل نہیں ہوگا ٹھیک ہے تو چونکہ ایک اسلامی ملک ہے اسلامی ریاست ہے تو ایسا تو کچھ ہوئی نہیں سکتا لیکن اس کے باوجود جب یہ غلطی ہوئی تو پیمرہ کا کہنا ہے کہ سوشل میڈیا پر بہت زیادہ شکایات موصول ہونے لگی جس کے بعد ان کو ڈر تھا کہ اس سے خدا نہ خواستہ امن و امان کا نقصان ہو جائے کچھ اس طرح کا تو پیمرہ نے ان کا لائسنس 24 نیوز کا لائسنس بقاعدہ طور پر کینسل کر دیا آپ کو میں ایک بات اور بتا دوں کہ اس سے پہلے بھی 24 نیوز کا لائسنس معتل کیا گیا تھا اور اس کے بعد جو ہے تمام جو صحافی حضرات ہیں تمام ایکروں نے رولہ مچا دیا تھے کہ جناب یہ آزادی ہے صحافت کے اوپر حملہ ہو چکا ہے تو یہ ہے تو وہ ہے دو تین دن بعد وہ کوٹ گئے جس کے بعد کوٹ نے آرڈر جاری کر دیا اور چینل دوبارہ بحال ہو گیا اب دوبارہ معتل کیا گیا ہے لیکن میرے خیال سے میں نے دیکھا 24 نیوز جو ہے بقاعدہ اپنی نشریات جو ہے وہ نشر کر رہا ہے کوئی اس طرح کا بین نہیں ہوا اور اس کے علاوہ جو اچھی بات ہے جو اس میں پوزیٹیف چیز ہے وہ سامنے آئی ہے وہ یہ ہے کہ 24 نیوز نے بقاعدہ طور پر نشریات میں اپنی لائف ٹرانسمیشن میں معافی بھی مانگی معذرت بھی کی ہے اور انہوں نے بقاعدہ اس کے لیے اپنی ویڈیو جاری کی آپ لوگ سنیں اور دیکھیں ساتھ میں کہ 24 نیوز نے کیسے معافی مانگی نشری میں یوم آشور کے جلوس کے دوران نماز زہرین کے دوران عربی میں دعا کی جا رہی تھی دعا عربی میں ہونے کی وجہ سے چینل کا عملہ اس کے مفہوم کو جانچ نہ سکا اور قابل اعتراض کلمات نشر ہو گئے اس نادانستہ عمل پر ادارہ معذرت خواہ ہے کسی کی بھی دلازاری کرنا ادارے کا مقصود نہیں تھا ادارہ اہل بیعت اور صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے بارے میں گصہ خانہ کلمات کی ہمیشہ مضمت کرتا ہے اور کرتا رہے گا خیر پیمرہ نے ناوٹس جاری کر دیا 24 نیوز نے معافی مانگ لی لیکن پولیس نے کراچی کی جو ساؤت پولیس ہے انہوں نے بقاعدہ مقدمہ درج کر لیا اور مقدمے میں 295 اے کی جو ہے دفعہ لگائی گئی ہے اور بقاعدہ طور پر جو ذاکر ہے تقی جعفر ان کا اریسٹ وارنٹ جاری ہو چکا ہے کی جانب سے بھی پیانات سامنے آئے ہیں مضمتی اور سوشل میڈیا پر اس وقت اس کا بہت زیادہ شدید رد عمل ہے آخر میں یہی کہوں گا کہ چونکہ یہ ایک مذہبی معاملہ ہے تو اس کے اوپر میں بہت زیادہ احتیاط کروں گا اس کے علاوہ ہمارے میڈیا ہاؤسز کو بھی احتیاط کرنی چاہیے تھی اور عربی میں اگر دعا کرے عربی میں خدا نہ خواستہ وہ کچھ ایسا ویسا اور یہ تو کہہ دیا رونے یہ تو ظاہر سی بات ہے کہ جرم ہے پاکستان میں آپ صحابہ کو کیسے اس طرح سے آپ بیش سکتے ہیں اس کے علاوہ حکومت کو اور جو پارلیمان ہے اس کو آپ سوچنا چاہیے کہ صحابہ کے حوالے سے کوئی مضبوط سا قانون بنایا جائے جس کا شہریوں کو پتا ہو تمام لوگوں کو پتا ہو کہ ہم اگر اس طرح کی کسی قسم کی کوئی فائلیشن کریں گے تو ہمیں یہ سزا ملے گی اور اگر آپ لوگ نہیں بناتے قوانین تو یہ آج نہیں ہوا پہلی مرتبہ اس سے پہلے کئی بار ہو چکا ہے لہٰذا حکومت کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اس کے لئے بقاعدہ قوانین بنائے جائے اس کے علاوہ پوزیٹیف چیز میں دوبارہ کہہ دو کہ چینل ٹونٹی فور نے مافی مانگ لی ہے بقاعدہ اپنے خبر نامے میں مافی مانگی تو یہ ایک زبردست اور پوزیٹیف چیز ہے تو لہٰذا اگر وہ تقی جعفر صاحب ہے وہ اپنے الفاظات واپس لیتے ہیں اور اس پہ مافی مانگتے ہیں تو یہ بھی ایک اچھی اور پوزیٹیف چیز ہو جائے گی مذہبی اہم آنگی بن جائیں گی اس سے پہلے ہم بہت زیادہ تقسیم ہو چکے ہمیں مزید تقسیم نہیں ہونا خدارہ اس ملپر اب رحم کھائے بہت زیادہ ہمیں چیلنجز کا سامنا ہے اگر مجھ سے جانے یا انجانے میں کسی شخص کی کسی فرقے کی اس ویڈیو میں کوئی بھی کسی بھی قسم کی دل ازاری ہوئی ہو تو مجھے ماف کر دیجئے اگلی ویڈیو تک کے لئے مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ اپنا خیال رکھئے پاکستان پائندہ بات